اسلام علیکم فیملیز کیسے ہیں آپ سب جی دیکھئے آج امار اپنی سکول سے کچھ لائیا ہے انویلپ اور کچھ کارڈ لائیا ہے جو کہ شائی فانڈیشن کر گیا ہے جو اسے اس کی سکول پہ بیٹ ٹچ اور گوڈ ٹچ جس کے بارے میں بولا ہے ان کے ٹیچرز نے جو سٹرینجر سے ایک ایسے دور رہنا ہے جو گوڈ ٹچ کیا ہوتا ہے بیٹ ٹچ کیا ہوتا ہے یہ سکھا کے بھیجائے اس کے ساتھ ایک کارڈ دے کے بھیجائے چلیئے اسی سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کارڈ ہے کیا کرتا ہے اس کا وہ کیا کرے گا امار جو اس کو فانڈیشن کے لئے پیسے کلٹ کرنا ہے جو اس نے کو میم کو دینا ہے جی یہ دیکھئے امار کس کن میں کچھ دیا ہے شائی فانڈیشن کر کے اس نے دیکھئے سکھول کا نام اپنا نام سیکشن سب لکھ لیا ہے اس سے پوچھیں گے کیا ہے یہ ہمارے سکھول میں ایک ٹاسک بھی آگیا ہے جو پیسے کلٹ کر کے لے گا ہم ٹیچرز کو دیں گے ٹیچرز پورڈ ویلیجرز کو دیں گے اور ایک ٹاسک دیا ہے اور ہمیں پیسے کلٹ کر کے میم کو دینا ہے میم ہمیں سیٹیفیکیٹ بھی دے سکتے ہیں اگر پیسے زیادے رہیں گے تو کس کا زیادہ ہوگا امونٹ ان کو سیٹیفیکیٹ ملے گی ہاں تو پھر دیکھیں گے آپ کیا کر لوگے کلٹ کروں گا ہاں کروں گا دیکھیں گے کہ ہمار کتنے کلٹ کر پائے گا ابھی تو وہ لے انویلپ بھی دیا ہے کیا یہ دیکھیں انویلپ جو انہیں کارڈ اور ایسا انویلپ دیا ہے جو اس میں وہ امونٹ کلے پیسے دالنے کے لیے لیا ہے بچوں کو تو دیکھیں انہیں وہ دیا ہے دیکھیں گے کہ یہ لے کے تو ابھی جا رہا ہے کتنے لاتا ہے دیکھیں گے شام بچے آئے جا کے اچھا ہمارا دیکھیں گے آپ کب دینا ہے میام کو میام کو منڈے دینا ہے اچھا تو اس کے پاس دو دن ہے سیٹیڈے اور سنڈے یہ دو دن میں کتنے کلٹ کرے گا دیکھیں گے اچھا ٹھیک ہے جاؤ آپ ہی دیکھیں گے کتنے کرے گے اچھا میں اچھا میں چلتا ہوں جی چلیے ابھی ہمار تو نیچے چلا گیا ہے کارڈ اور انویلپ لے کے پیسے کلٹ کرنے کے لیے بول کے تو گیا ہے کہ میں سارے کلٹ کر کے آؤں گا ماما کارڈ بھر کے لے کے آؤں گا مجھے تب تک تو شام کو دیکھیں گے کہ کتنے لائے گا مجھے ابھی تب تک ککنگ کر لے دیوں میں ککنگ کروں گی جی دیکھیں میں کچن میں آگئی ہوں میں ککر رکھ رہی ہوں میں مٹن کا سالن بنا رہی ہوں میسور کے جیسا میسور میں ہمارے ایسے ہی مٹن کا سالن بناتے ہیں دیکھیں میں نے ککر میں گوشت دال دیا ہے دیکھیں میں اس کے بعد اس میں ہلدی دال دوں گی نمک دال دوں گی ہلدی نمک دال کے میں اس کو ایسے بھنائی کروں گی دیکھیں میں نے گوشت دال دیا ہے اس کے بعد میں اس میں تھوڑی ہلدی دال دوں گی اور نمک دال دوں گی ہمارے میسور پہ سالن گوشکہ ایسے بنتا ہے ایسا محصور کے میں سالن بہت الگ ہوتے ہیں یہ میں نے نمک دال دیا جی ہمارے محصور میں جب جو بلر کے دانے بولتے ہیں نا وہ بلر کے دانوں کا سیزن آئے گا تو وہ گوشک سالن میں ضرور دالتے ہیں کیونکہ بہت اچھا بنتا ہے سالن تو یہاں پہ بھی وہ مجھے دانے ملے ملتے ہیں یہ تو یہاں پہ ملتے ہیں کہ جہاں پہ میں اس سے پہلے بھی جہاں پہ میں شفٹ ہوتی کہ تو مجھے ہر جگہ وہ نہیں ملتے پر مجھے پونے میں وہ ملتے ہیں بلر کے دانے تو میں نے وہ بلر کے دانے علاقے رکھے ہوئے تھے تو میں نے سوچا گوشکہ سالن میں دال کے بناوں گی تو یہ دیکھئے میں نے ہل دی نمک دالنے کے بعد ہنائی کی اس کے بعد میں نے پیاس کٹ کے دال رہے ہوں امی کہتی ہے گوشکہ سالن کو پیاس کٹ کے دالنے چاہئے نہیں تو ہم محصور کے سالن کو پیاس اور خود میرے درک لسن کے ساتھ پیس کے دالتے ہیں ہر سالن کو پر گوشک کے سالن کو پیاس کٹ کے دالنا اچھا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میرے امی دیکھئے میں نے سا کر کے پیاس کٹ کے اس میں دال لیا ہے بھنائی کر لیا ہے میں نے اس کی اچھے سے یہ آپ ضرور بنائے گو یہ بہت اچھا لگتا ہے وائٹ رائس میں اور خوشخے میں ہم لوگ خوشخہ پودین اور پیاس کا بگارنے کو ہم خوشخہ کہتے ہیں اس میں تو اور اچھا لگتا ہے یہ دیکھئے میں نے ادرک لسن کا پیش ڈال دیا ہے اس میں اور میں اس میں مرچ پودر ڈال رہی ہوں مجھے وہ اتنے ٹی سپون اتنے ٹی سپون وہ مجھے کہنا نہیں آتا میں اندازے سے اپنے اندازے سے ڈال لیا ہے میں بس ڈال لے رہی ہوں دیکھئے میں نے مرچ پودر ڈالیا میں نے پھر تھنیا پودر ڈالا ہے اس میں اور اس کے بعد میں تھوڑا گرم مسالہ ڈالوں گی بعد میں میں اس سے پھر سے اس کی اچھی سی بھنائی کر لوں گی مٹن کو تاکہ وہ مسالوں میں اچھے سے مل جائے دیکھیں اچھے سے بھنائی کر رہی ہوں جی میں تو پروفیشنل تو نہیں ہوں میں جو بناتی ہوں بس وہ دکھاتی ہوں یہ بہت اچھا بنتا ہے وہ مجھے اتنے ٹی سپون اتنا اتنا وہ مجھے کہنا نہیں آتا ہم عورتیں اپنا اندازہ ہی ہمیں کافی ہوتا ہے بنانے کے لئے سب چیز یہ دیکھئے بلر کے دانے یہی کہہ رہی تھی میں اور یہ میتھی کی بھاجی میتھی کی بھاجی تو مست ہے گوش کے سالن کے لئے اور یہ یہاں پہ بڑی میتھی کی بھاجی بلتی ہے میسور میں چھوٹی میتھی ملتی ہے چھوٹی میتھی ہی یوز کرتے ہیں وہاں پہ بڑی میتھی نہیں یوز کرتے اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہوتا ہے پر مجھے یہاں پونے میں چھوٹی میتھی نہیں ملتی یہی میتھی ملتی ہے تو میں یہی یوز کر لیتی ہوں تو اس کی اچھی بھنائی کر لینا ہے دیکھئے اس کے بعد اس میں میں آلو دال رہی ہوں آلو دالنے آلو بھی یہاں پہ گوش کے سالن میں دالتے ہیں وہ بھی آلو جب وہ سالن میں پک جاتے ہیں تو آلو کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے دیکھئے میں نے پھر سے بھنائی کر لی اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا یہاں پر میں اس میں اور دیکھئے میں یہاں پہ خوپرا پیس کر دالوں گی کیونکہ یہ ہمارے محصور میں بینا خوپرے کے سالن بنتے ہی نہیں ہے تو میں خوپرا پیس لیتی ہوں یہاں پہ خوپرا پیسنے کے بعد میں اسی خوپرے میں خوت میر ملا کے پھر سے پیس لوں گی اس کو پیس کے بعد میں سالن میں ڈال دوں گی بنا کھوپرے کے سالن بنتے ہی نہیں یہ محصور پہ صرف ایک ڈال ہی جس کو کھوپرہ نہیں یوز کرتے ورنہ وہاں پہ روز کے کھوپرے کے ہی سالن بنتے ہیں تو دیکھئے میں نے ڈال دیا ہے کھوپرے اور کھوٹمیر کا اور یہاں پہ میں نے تماتر بھی پیس کے ڈال لیا ہے میں اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ڈال دوں گی اور اسے اچھے سے مکس کر لوں گی ہلا لوں گی تاکہ یہ سب ایک ہو جائے یہ دیکھئے میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں اس کو یہ اچھے سے اچھا سا اوبال آ رہا ہے تو میں اپنی حساب سے تھوڑا پانی ڈال کے اس کو دیکھ لے کے کہ سب ٹھیک ہے دیکھ کے میں اس کو کھوپر کو کلوز کر دوں گی میں اپنے یہاں پہ صرف تین سیٹی دیتی ہوں تین سیٹی میں میرا بن جاتا ہے تو دیکھئے میں نے کھوپر کلوز کر دیا دیکھئے تین سیٹی ہو جانے کے بعد میں آکے دیکھ رہی ہوں کہ بن گیا ہے تو دیکھئے میں دکھاتی ہوں دیکھئے کتنا میں نے تو تیل بہت کم ہی ڈالا تھا یہاں پہ دیکھئے کتنا زیادہ تیل دکھ رہا ہے کیونکہ گوش بھی اپنا تیل چھوڑتا ہے اسی لئے یہ دیکھئے بہت اچھا لگتا ہے کھائے چاول پیک کے ساتھ کھانے کے لئے روٹی کے ساتھ کھانے کے لئے اور دوسے بھی بہت اچھے لگتے ہیں اس سالان میں میری امی ہمیشہ جمعہ میں بناتی ہے سیٹیڈے کو دوسے کے لئے دال دیئے یہ دیکھئے وہ دوسے کے ساتھ سالان بھی رہتا ہے تو وہ دوسے کے ساتھ سالان میں گوش کے سالان میں سیٹیڈے کی صبح امی کے گھر پہ فکس ہے ناسٹا سیٹیڈے کی صبح دوسا اور یہ دیکھئے میں کفتے کا خیمہ بنا کے رکھی تھی یہ میں تل لے رہی ہوں کیونکہ میرے ہزبنڈ آگئے ہیں آفیس سے اور وہ اپنی کلاس اٹینڈ کر رہے تو سوچا ان کو یہ فرائے کر کے دے دوں گی تو میں یہاں پہ کفتے بنا لے رہی ہوں تھوڑے یہ میں نے کفتے فرائے کر لی ہے دیکھئے میں نے یہ دوپہر میں ہی بنا کے رکھ دیا تھا خیمہ کو تو میں نے اس کے بنا لینے کے بعد میں نے اپنے ہزبنڈ کو نکال کے وہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں روم پہ تو میں انہیں یہ دے دوں گی ہمار تو مجھے کہہ کے گیا ماما مجھے برگر ہونا برگر ہونا تو سوچا میں نے ایک میں نے لازٹ ویک برگر بنائے تھے چکن پیٹیز کے وہ بہت اچھے بنے تھے ابھی تو چکن پیٹیز ختم ہو گئے تھے تو میں نے سوچا اسی کو تھوڑا بڑا دل کے ایک اچھا بڑا کفتہ کر کے اس کو برگر بنا کے دے دوں گی کر کے سوچا کیونکہ یہ ایک برگر کی بریٹ فریج پہ تھی تو میں نے اس کے لئے وہ دال کے چھوڑا ہے فرائ ہونے کے لئے میں اپنے ہزبنڈ کو دے دوں گی وہ اپنی روم پہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں یہ دیکھئے تو اسی لئے میں نے اس کو وہ بڑا سا کر کے تھوڑا فلائٹ اور کر کے اس کو برگر کے لئے رکھا ہے یہ میں اپنے ہزبنڈ کو دینے آگئی روم پہ دیکھئے وہ اپنی کلاس میں ہے تو اس کو میں ہمارے کو برگر کے لئے یہ نکا بنائی تھی دیکھئے یہ اچھا خصہ بڑا بنا لے رہی ہوں کیونکہ اس کو برگر بنا دینے کے لئے تو میں نے یہ نکال لیا یہاں پہ میں نے اب بریٹ لے کے تھوڑا تھوڑا بٹر دال کے وہ بریٹ کو سیکھ لے رہی ہوں دیکھئے اس بٹر کو دال کے تھوڑا سیکھ لے رہی ہوں میں نے لاسٹ ٹیم جو بنایا تھا وہ بہت اچھا بنا ہوا تھا تب چیز سب کھر پہ تھا ابھی مجھے چیز بھی نہیں ہے کچھ نہیں صرف میونی سی تھا اور یہ کوفتہ تھا اور کچھ نہیں تھا لاسٹ ٹیم چیز چکن کے پیٹیز میں نے بنا کر رکھے تھے بہت اچھا ہوا تھا تب میں اس وقت پہ اپنا چینل شروع نہیں کیا تھا تو میں نے وہ نہیں بنایا اس کا نہیں لیا تھا تو وہ یہ کہیا دیکھئے میں نے میونیز دالا پیاز رکھا اس کے اوپر تمہاتے یہ تو میں نام کے لیے رکھتی ہوں وہ تمہاتے پیاز سب کار دیتا ہے میرا بیٹا اس کے بعد میں نے وہ کفتے کو رکھ دیا پھر میں نے اوپر والے حصے کو بھی میونیز زیادہ دال میونیز جتنا زیادہ رہے گا تب ہی برگر اچھا لگے گا تو میں نے یہاں پہ میونیز دال دیا یہ دیکھئے میں نے برگر بنا دیا تو ایسا کچھ بھی اپنے آئیڈیا سے ہم کچھ بھی بنا لے سکتے ہیں بچوں کو بچوں کو گھر کی چیزوں سے باہر کی چیزیں اچھے لگتے ہیں تو وہ باہر کی چیزوں کے ہی جیسا ہم اپنے گھر کے چیزوں میں بنا لے سکتے ہیں دیکھئے کیسے بھی ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ آیا ہے اوپر تو میں اس کو یہ دے رہی ہوں دیکھیں گے کہ کتنے پیسے کلیکٹ کر کے لائے ہیں جی دیکھیں یہ بہت سارے پیسے لائے ہیں کتنے سارے کلیکٹ کر کے لائے ہیں یہ دیکھیں میں نے نہیں سوچا تھا کہ یہ دیکھیں پہلے ہی ہنڈرڈ روپیز ہے کون دیئے ہنڈرڈ روپیز مامی یہ دیکھیں سٹارٹنگ میں ہی میں نے اس کو ہنڈرڈ روپیز اپنے طرف سے دی تھی تو یہ بعد میرے باجو نیبر جو ہے وہ کے پاس گیا وہ سیکنڈ انہوں نے دیا بعد نیچے سے جا کے اتنے سارے بہت سی لوگوں نے دیا ہے دیکھیں کوئی ٹین ٹوینٹی ٹین ٹوینٹی کئی لوگ ایک دو تین لوگ ٹین 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 یہ دیکھیں 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 دوسرے بچے آئے ہیں یہاں پہ میرے پاس میرے پاس کوئی بات دیں کوئی بات نہیں کچھ نہیں یہاں پہ میری نیم کو ٹوینٹی روپیز دی دیکھیں یہ یہاں پر میرے پاس سائن ڈالا لے رہے ہیں یہاں پہ نیم لکھا لیتے ہیں موم لکھا لیتے ہیں اور یہ سائن لیتے ہیں یہ بچے بھی آئے ہیں اور دیکھیں امار نے جیسے اوپر آیا تو یہ بچے آئے ہیں اس کے بعد امار کو پھر اور ایک فرنڈ بھی آیا ہے یہ بچوں نے اپنا لے لیا تھینکیو کہا اور چلے گئے دیکھیں بچیاں سارے بچے سکول کے جو امار کی سکول کے ہیں اسے کارٹس لے لے کے گھوم رہے ہیں بعد امار کا اور ایک فرنڈ آیا آئی اس بچے نے بھی آنٹی آپ تھوڑے پیسے دیں گے مجھے کر کے پوچھا ہاں بیٹا کیوں نہیں کر کے میں نے اس کو بھی ٹوینٹی روپیز دیا دیکھیں اس کو یہ بھی مجھے سائن کرا لے رہا ہے بہت خوش ہو گئے بچوں کو پیسے دینے سے تو امار بھی جتنے لوگوں کے پاس سے پیسے لائے وہ لوگ بھی کتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں دیکھیں کوئی منا کر کے بھیستانے ہیں بچوں کو تو ایسا ایسا یہ بچے کلکٹ کر رہے ہیں جی میں اب یہاں پہ اپنا ولوگ انٹ کروں گی ورنہ یہ بہت لمبا ہو جائے گا اللہ حافظ